تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر آپ ہی ہمارے پاس اس پلان کو بدانے کے لیے جو جو سی چیزیں چاہیے تھی پہلی لائن پولی لائن دونے کا مطالق ہوتا ہے اس سے آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس میں آرک انکلوڈ ہے آرک آ رہی ہے آرک کو آپ کیسے لگانا چاہتے ہیں آرک دو آپشن آپ سرکل بھی یوز کر سکتے ہیں آپ سرکل کو لے کے ادھر سے لگائیں گے سرکل آپ جو بھی پوائنٹ پک کریں گے جیدھر سے اس سرکل آپ کو اس پوائنٹسے سرکل آپشن ہو جائے گا جتنا آپ اس دینا چاہتے ہیں جتنا آپ اس کا ڈائے دینا چاہتے ہیں دونوں آپشن آپ کو سامنے ہا رہے ہیں یہ آپ کا ڈائیمیٹر آ رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرکل ریڈیس آف سرکل اور ڈائیو میٹر تو میں دو سکس انچ کا ری ڈیس لگاتا ہوں تو یہ سکس انچ میں لکھ کے ادھرdoン کر دوں ب Gregory ٹرے پر یہ ہمارا ادھر سرکل بن جائے گا آپ ادھر سے اوپر آ جاتے ہیں اور اسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریڈیس ہے آپ اس کا ریڈیس چیک کر لیں یا ہمارے پاس سکس کا ریڈیس آ رہا ہے اسی طریقے سے آپ ڈائے چیک کرنا چاہتے ہیں تو ادھر اوپر آ جائے اور اسے یہ ڈائی میٹر کی کمانڈ ہے اسی کا ڈائی آ جائے گا ٹویلو ڈائی ہمارا ٹوٹل کمپلیٹ ہوتا ہے اور ریڈیس ہمارا ہاف کر آتے ہیں تو اس طریقے سے آپ جو بھی سرکل لگائیں گے وہ آپ نے اسی طریقے سے اس اوپر سرکل وغیرہ جہاں بھی لگانا ہے وہ سرکل بھی آ سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے آرک آرک بھی آپ اسی لیس کو آرک تھری لینس پوائنٹس کے حساب سے چلتی ہے آپ تھری پوائنٹس کو پر لگائیں گے تو یہ آپ کا آرک دراؤ ہو جائے گی آپ اس کو پکڑ کے چھوٹا یا بڑا اس کے ایگل کے حساب سے کر سکتے ہیں جتنا بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں لگانا چاہیں گے لگائیں گے تو یہ کمارڈس ہماری ساتھ ساتھ چلیں گے یہ گیسی کمارڈس نہ ساری آرک کے اوپر اور بھی کام سارے spellingest آپ کو ساتھ ساتھ پاس چلیں گی اسی طرح سرکل کے اندر بھی سرکل سرکل لگانا چاہتے ہیں خول ٹری پوائنٹس کے لگانا چاہتے ہم ٹائم کے ساتھ ساتھ آگے اسی چیزوں کو بھی ہم ٹائم کے سانے ساتھ ساتھ آگے ریگی ?! ڈسقس کریں گے؟ اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے یہ ساری چیزیں آپ کو انفارمیٹیو چیزیں پتہ چٹل دی آئیں گے کہ میرے چینل کو بھی اگر آپ سبسکرائب کر کر رکھیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو ابھی ہم اس کو سچارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ادھر لیئر بنا لیئے اپنی لیئر بنانے کے بعد ہم اپنے والز کے پر آ جانا ہے تو ہم نے وال بنانی پہلی تو ابھی آپ ٹوٹل دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے اس کی بانڈری کو رہ کرنا ہے ادھر سے لے کے یہ ہماری جو لیندھ ہے یہ ٹوٹی فائی فٹ ہے گی ادھر سے لے کے ادھر تک اس کے بعد نائن انچ کی واز ہے اور مختلف ٹھکنا سے ساری چیزیں ہم ادھر لگائیں گے تو اس کے بعد یہ اس کی یہ ٹوٹی فائی فٹ ہے اور جو اس کی لیندھ ہے گی وہ فورٹی فائی فٹ ہے یہ ٹوٹی فائی فٹ کا یہ پلوٹ آئے اور اس کے پر یہ ساری چیزیں ہم نے اس کے اندر بنانی ہیں تو اس کے لیے ہم نے اس کو کیسے بنانے تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے ادھر سے لیں گے اپنی لین کی کمانڈ لین کی کمانڈ لوں گا اور ادھر سے میں اپنی اس لیمٹ کے اندر رہتے ہو جو میں نے بنائی ہے اس کو پر میں اس کو سیلیکٹ کروں گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری فری لین ہے اس کو میں نے ایف ایٹ پیس کر دینا ہے اور سچیٹ کر دینا ہے کیونکہ جتنے بھی گار بنگتے ہیں سارے آپ کی نائٹی کے اوپر بنگتے ہیں اس کے بعد آج در ڈسنس ہے ہمارے پاس ٹویٹی فائی فیٹ کا یہ جس طریقے سے یہ ڈسنس لکھا ہے آپ نے ہم نے سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ویڈیو کی سچارٹ میں اپنے یونٹ کو سیٹ کیا تھا آرکیٹیکچر کے اوپر تو آپ نے ادھر سے ٹویٹی فائی فائی ف لکھنا ہے اور ساتھ اس کا فیٹ کا سین لگا دینا فیٹ کا سین آپ کا ہوئے گا ادھر شفٹ کے انٹر کے ساتھ یہ آپ نے جس طرح سکین پر آپ کو پر نظر آ رہا ہے آپ نے اس کو لکھنا ہے اور انٹر کر دینا ہے انٹر کر دیں گے تو یہ ہماری پہلی لین ادھر ڈرا ہو جائے گی اس کو میں ڈیمینشن ہزا لیتا ہوں اور اس کے بعد جو سب سے اگلا کام ہم نے کرنا ہے اس کی ڈیمینشنس کو سیٹ کرنا ہے یہ ہم نے پہلی لیٹھ لگائی ہے ادھر سے میں لائنر کو پر آتا ہوں ادھر سے میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں یہ ابھی سیلیکٹ کر رہا تو اب یہ آپ دیکھ رہا ہے کہ ادھر سے جو بھی چیز میں سیلیکٹ کر رہا ہوں اس کے سیلیکشن آ رہی ہے یہ سیلیکشن کیا قلات ہے یہ سنیپ ہی ہمارا یہ نیچے آپ کو پاس آئے گا آپ ماؤس کو دیکھ رہا تو یہ سنیپ یہ ہماری سیٹنگ اس کو آپ ادھر کریں گے تو یہ ساری چیزیں ادھر آپ کے سامنے آ جاتی ہیں سنیپ اوبجیکٹ سنیپ کی سیٹنگ آپ اس کو دس کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے پورا ایک اس کا جو چارٹ اپن ہو جائے گا اینڈ پوائنٹ میڈ پوائنٹ ہے سینٹر ہے جیومیٹس سینٹر ہے نوڈز ہیں اور انٹرسیکشن ہے ایکسچینشن ہے انٹرسیکشن جو بھی پوائنٹ ہے وہ یہ ڈفالٹ اس کے ادر سیٹیک ہوئی بھی ہے ان چیزوں کو جدھر جدھر زود پڑے گی ہم ان چیزوں کو چینج کر سکتے ہے جیسے کلیر کرنا چاہتے ہیں اگر آپ گردے ہیں اگر آپ اس کا حینڈ серд رکھنا چاہتے ہیں جیسے آپ سنٹر رکھنا چاہتے ہیں میڈ Powint رکھنا چاہتے ہیں اور انٹرسیکشن رکھنا چاہتے ہیں کوئی بعض آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ ادھر سے اس کو پر رکھ سکتے ہیں اس کی سیٹنگ کے اوپر سارے�� کرنا چاہتے ہیں سارے ساموست Add cost سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے چیزوں کے اوپر لیکن یہ چیزیں جس سے ہم آپ زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر پھر آپ جب آپ نے یہ سارا سلیکٹ کی ہوتا ہے تو آپ کو پرابلم آتی ہے سپوز ہے کہ دس سے میں سارا کچھ میں نے سلیکٹ کر دیا اور دس سے میں نے ابھی دس کا سنٹر پک کرنا ہے تسینٹر پک کرتے ہو مجھے بہت اس میں دکتہ آ رہی ہے یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرا سنیپ جو ہے یہ سارا یہ ریگولر چلتا جا رہا ہے ادھر بچار رہا ہے ادھر بچار رہا ہے تو یہ لینتھ جو ہے نا میری اس میں پرابلم کر دیئے تو میں نے سنیپ کے لیے یہ در منس کو پڑھنا ہے اس کے شوٹ کی آنگی قیمہ یہ در سا آنے ہو جائے گا، فتری کریں گے تو یہ سارا ابھی آپ کو ایف در ری پس کی ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہے وہ سنائپ آف کمانڈ بالک泊 اوپر نظر آ رہا ہے، ادر سے میں کمانڈ لیتا ہوں دی ابھی میرا کوئی در سی پک پوائنٹ نہیں آ رہا میں درس کم کی بورٹ کے اوپر اے ایف تری پرس کروں گا تو یہ ابھی آپ دیکھیں گے یہ در سی پک مائنٹ ایدھر سے آ پر اس کا بعد اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایدھر سے سٹارٹ اور سلیکٹ کرتے ہیں تو ہمارا مزی سے سلیکٹ کرتے ہیں لیکن سینٹر کی اوپر جاتے ہوئے تو یہ ہمارا پوائنٹ اگر سینٹر آ رہا ہے جب ہی آف اوپر یہ ایک ریکٹنگو اس کے شکل آ رہی ہے ٹرینگل کا شکل آ رہ ہے تو یہ ہمارا سینٹر ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیچ میں بھی سنے پر چیار رہا ہے اور یہ آ رہا ہے تو اگر ہم اس کا سینٹر اور ip dam جو آہ بنیادی چیزیں اس کو ہم آن رکھیں گے کیونکہ ابھی ہم نے سارا اس کو کیا ہوا ہے تو صرف ہمارا وہ ہی ہوئے گا اینڈ پوائنٹ ہے کہ جیسے میں اس کو میڈ پوائنٹ کرتا ہوں اور دسے اس کے بعد یہ انٹرسیکشن کو مسلک کر لیتا ہوں اور جیسے میں کمانڈ لیتا ہوں اس کی اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ ڈائریکٹ یہ میرا دسے یہ سینٹر کو پڑ جائے گا درمیان میں میرا پک نہیں کر رہا ہے سینٹر کو پڑ جائے گے یہ ڈائمیشن میری آگی ہے اس کے بعد میں دوبارہ ڈائمیشن کی کمانڈ دوں گا سپیس کو پرس کر دوں گا میں نے کمانڈ کو پر دوبارہ نہیں جانا لاسٹ کمانڈ جو ہوئی گی وہ کی بورڈ کو پر سے سپیس یا ماؤس کی مدد سے رائیڈ کلک کے اوپر کر کے آپ ادھر سے ماؤس کی اس کے کم آسٹ کمانڈ کو بھی دوبارہ لے سکتے ہیں اور یہ کمانڈ لے لیتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ ہے وغیرہ وہ بہت کم ہیں ادھر سے اس کی ٹھیک نہیں ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کی ڈائمیشن اس چیل کو سیٹ کرنا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ون فیفٹی کی لینس آ رہی ہے ہم نے ادھر جو لین لگائی ہے پولی لین کی مدد سے میں دوبارہ لگاتا ہوں ٹوئنٹی فائی فٹ کی میں نے لین لگائی ہے تو یہ جو لینس میں پر ٹوٹل آ رہی ہے لینس ادھر تو یہ لینس کتنی آ رہی ہے میں پاس یہ لینس بہت زیادہ آ رہی ہے یہ لینس آ رہی ہے سری ہنڈڈ اور اس کے ساتھ فٹ کا سین بھی نہیں آ رہا ہم نے آ لے کہ یونٹ اپنے سیٹ کی ہیں میں سارا کو سیٹ کیا ہوا ہے لیکن یہ ڈیمینشن کے اندر یہ اس کی جو ڈیمینشن ہے وہ صحیح نہیں آ رہی تو ہم نے اب کیا کرنا ہے اس کے ڈیمینشن اس چائل کو سیٹ کرنا ہے ڈیمینشن اس چائل کے سیٹ کرنے کے لیے اس کی کمانڈ ہے ڈی آپ لکھیں گے تو یہ ڈیم اس چائل آپ کے سامنے ادھر آ جائے گا آپ نے ادھر سے اس کو کلک کرنا ہے تو یہ اس ٹیپ کے ایک ٹیبل آپ کے پاس ڈیمینشن اس چائل میینیجر آپ کے پاس ہو جائے گا آپ اس کو ادھر سے بھی اپن کر سکتے ہیں ادھر آ جائے آپ نے اور ادھر سے آپ کو پاس یہ اپشن نظر آ رہا ہے ڈیمشن اس ٹائل آپ ادھر ڈیمینشن الہالے ٹیبل کے اوپر آئیں گے اور یہ اینوٹیشن دن لکھا گوا ہے اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ سیکنڈ reflects اوپر ہی ادھر ہی آپ کا پاس option نظر آ رہا ہے آپ ماؤس کو اس کو پر رکھیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گے تو آپ نے ادھر سے dimension style کو بھی آ سکتے ہیں یا ڈی لکھ کے شارٹ کمانڈ بار میں ڈی لکھ کے کریں گے تو یہ دونوں option آپ کے سامنے آ جائیں گے ادھر آپ کو سامنے ڈیسو آ رہا ہے اور standard آ رہا ہے آپ نے ادھر سے standard کو select کر لیے میں new بنانا چاہتے ہیں اپنے new بھی کو پر چلیں گے لیئرز کے اوپر اور اس کے style کے اوپر ہم اس کو آگے کسی اور ویڈیوز کے اندر اپنی جو چلیں گی جدر جدر اس کی ضرورت پڑے گی کہ جب بہت زیادہ dimension include ہو جاتی چیزوں کے اندر تو پھر وہ ایک dimension ایک size کے لیے ہوتی ہے جب دوسری چیز کو پر ہم dimensions لگاتے ہیں اس کا size scale text change کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم new کو بناتے ہیں تو ہم نے ادھر سے standard کو select کرنا ہے اور موڈیفائی کو پر آ جانا ہے ہم نے اس ساری چیزوں کو چھوڑ دینا اور موڈیفائی کو پر آ جانا کیا بھی جو standard ہے اس کو ہم موڈیفائی کرنا چاہتے ہیں موڈیفائی کریں گے تو یہ آپ کے سامنے لائنز ہے سمبز اینڈ ایروز ہیں اس کے لیے ٹیکسٹ ہے فٹ ہے پرائیمری یونٹس ہیں alternate یونٹس ہیں اور ٹالنس ہیں یہ پوری آٹو کیٹ کی ایک کی کمانڈ ہے موڈیفائی جو آپ کی جو dimension style ہے یہ آٹو کیٹ کا آپ کا بنیادی جزء ہے اس کے اوپر ہی آپ کی ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں آپ نے radius کی dimension لینی ہے آپ نے ایروز کا سیٹ کرنے ہے آپ کی ڈرائنگ کی جو خوبصورتی ہے وہ آپ کی یہ dimension style کی ملجہ سے آتی ہے آپ کا جتنا اچھا dimension style بنا ہوا ہوگا اتنی اچھی ہے آپ کی ڈرائنگ کی جو ریڈنگ ہوئے گی اور جو اس کا جو out look ہوئے گا وہ اتنا ہی خوبصورت آپ کو نظر آئے گا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نیو کیا تو میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کر لیں ابھی ہم بات کریں گے ساتھ سے پہلے اپنے units کے اوپر یہ ان چیزوں کو بھی ہم change کرتے ہیں اسی میں لیکن ساتھ سے پہلے ہم اپنے fits جو ہمارے units ادھر غلط آ رہے ہیں اس کو ہم نے set کرنے ہیں آپ units اوپر آتے ہیں تو ادھر آپ دیکھ رہے گا ڈیسی مل ہے ہم نے unit ادھر اپنے change کر دیئے تھے unit کے اندر جا کے اس میں دوبارہ آتا ہوں اور units کے اوپر تو ادھر سے آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ہمارا یہ units والا scale ہے یہ اس کے اندر architecture set ہے لیکن ہم جب dimension style کے اندر جاتے ہیں اور ادھر سے ہم standard کو select کر کے modify کے اندر جاتے ہیں تو ادھر سے یہ primary unit کے اوپر جاتے ہیں جیسی مل ہے آپ نے ادھر سے اس کو اسی طرح architecture select کرنا اور اس سے جو اس کا dimension style ہے جو precision ہے وہ آپ نے zero کومہ zero zero کر دینا یہ بھی start کے لیے باقی آگئے آپ کو میں ادھر بتاؤں گا ان چیزوں کے اوپر تو اب ابھی ہم نے اس کا unit set کر دیا ہے میں اس کو اوکے کروں گا اوکے کرنے کے بعد آپ نے درست set current کرنا ہے یہ set current والا option کو آپ نے select کر دینا ہے اور اسے آپ نے close کر دینا ہے close کریں گے تو نیچے آتے ہیں تو ابھی آپ دیکھنا ہے کہ پہلے جو ہماری dimension آ رہی تھی وہ 300 کی آ رہی تھی ابھی یہ automatic change ہو کے 25 کے اوپر یہ move ہو گئی ہے ادھر سے 25 اور یہ جو ہم نے last چیک کیا تھا 12.6 کے اوپر یہ سارے آگئے یہ آپ نے سب سے پہلے dimension style کے اوپر جانا ہے ادھر سے modify کے اوپر اور ادھر سے آپ نے primary unit کو اوپر آکے اپنا سب سے پہلے اپنا unit جو ہے unit format جو ہے اس کو آپ نے set کر دینا ہے set کرنا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھنا ہے کہ یہ ہمارا جو text style ہے جو بہت چھوٹا ہے text style بہت چھوٹا ہے اور ادھر سے arrows وغیرہ بھی ہمارے نظر نہیں آئے تو آپ نے اس کے بعد dimension style کو اوپر آنا ہے اور ادھر سے آپ سب سے پہلے آ جانا ہے text کے اوپر ابھی ہم text کی بات کر رہے ہیں text site آپ ادھر سے change کر سکتے ہیں میں suppose ادھر سے دیتا ہوں change کی دیتا ہوں اور change کی دینے کے بعد میں اس کو ادھر سے okay کر دیتا ہوں set current کروں گا close کر دوں گا ابھی آپ دیکھیں کہ text hide جو ہمارے پاس وہ بڑھ گئی ہے ہمارے پاس ہو گئی ہے آپ نے text جو حلٹ ہوئے گی وہ آپ نے اس چیز ترہاں اس کو change کر دینا ہے اس میں دوبارہ آپ نے ڈی میں آ جانا ہے dimension style میں آ جانا ہے ادھر سے ہم نے کر دیا ادھر سے آپ نے آ جانا ہے assemblers arrows کے اندر ادھر آپ نے آگے arrow size بھی آپ نے change کرنا ہے آپ جو جتنے style کا آپ اس میں dimension اور text دے رہے ہیں اتنی کوش کر کے اتنی size کا آپ ادھر سے arrow size دے سکتے ہیں یا اس چھوٹا سا کم کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کو ادھر سے okay کر دینا ہے okay six میں نے کر کے okay کر دیا set current کر دیا تو ابھی آپ دیکھیں کہ یہ arrow میرے ادھر سے بڑھ گئے اس کے برابر ہمارے same to same سارے arrows at a time change ہو گئے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو dimensions ہماری جا رہی ہیں اور ادھر سے آپ نے دیکھی ہوتی ہے کہ جو lines کے اوپر جو dimension آ رہی ہوتی ہیں ادھر سے بھی یہ line ادھر سے اوپر گئی ہوتی ہے اور ادھر سے اس کا تھوڑا سا gap ہوتا ہے ان dimensions کا ادھر سے تھوڑا سا gap ہوتا ہے اور ادھر سے بھی سیٹنگ آپ نے اسی طرح کرنا ہے ڈی میں آ جانا ہے موڈیفائی کے اوپر آ جانا ہے ادھر سے اور آپ نے ادھر سے آ جانا ہے لائنس کے اوپر لائنس کے اوپر آنا ہے اور ادھر سے آپ نے سب سے پہلے extended bound ڈیم لائنس تو ابھی آپ ادھر سے جو بھی لائنس کو چینڈ کریں گے ادھر سے میں سپوز ادھر سے چینڈ کرتا ہوں ادھر آپ کو ادھر اس کی dimension style چینڈ ہوتی بھی نظر آئے گی ابھی آپ میں چینڈ کر رہا ہوں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو بیک لائنس ہے وہ ساری بڑھتی جا رہی ہے جتنا میں بنانا چاہتا ہوں وہ لائنس ادھر سے اس کی بڑھ جائیں گے کم کروں گا تو یہ لائنس ساری اس کی جو بیک سائیڈ کی لائنس ہے وہ آپ کے ادھر نظر آ رہی ہیں وہ ساری کامیتے سے ہوتی جائیں آپ نے اس کے سافتی راہ دینا سکس انچ ہے تو آپ کو سکس انچ رہ دیں اور سکس انچ آپ کو زیادہ نظر آتی ہے تو آپ اس کو اسی طریقے سے اوکے کر دیں سیٹ کر لیں اس کو اوڈ دیسے اپنے اس کو سکس کو فور کر سکتے ہیں تھی کر سکتے اس طرح بھی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس کو اوپر اس کو کر سکتے ہیں اس کو بلدہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ والی لائن ہم نے بڑھا دی ہیں یہ والی لائن کے اندر بھی ہمارا گیک ہونے چاہیے تو آپ نے سیکنڈ آف سیٹ فرام آورجن کو پر آ جانا ہے اور اتر سے آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا بڑھاتے جانا ہے اب یہ آپ دیکھ جیسے آپ اس کو زیادہ کرتے جا رہے ہیں یہ آپ کا آف سیٹ ادھے سے اوپر ہو تا جا رہا ہے یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کو ایڈیسٹ کر دینا ہے سکس فائیو کے اوپر اپنے محقی کے ساتھ سے دیکھ کی اس کو ایڈیسٹ کرنا ہے دیس میں اوکے کر دیتا ہوں یہ در آپ کو سلن کو پر نظر آ رہا ہے بالکل یہ باٹم کے در جا رہا ہے اس کو میں ادھے سے اوکے کرتا ہوں سیٹ کرنٹ کرتا ہوں اور کلوز کر دیتا ہوں ابھی آپ دیکھیں کہ یہ ہماری ڈیمیشن اسٹیائل اندر سے تھوڑا سا اوپر ہو گیا ہے اس کو آپ کلک کریں گے تو پوائنٹ آپ کا سینٹر کو پر ہی ہوئے گا لیکن یہ ڈیمیشن آپ کی ادھر سے بھی آپ گیپ آ گیا ہے ادھر سے بھی گیپ آ گیا ہے اس اس جگہ تک ہم نے اپنی ٹیکس اسٹیائل جو ہمارا ٹیکس ہائٹ ہے ایروز اور اس کا جو اورینٹیشن کا جو بیکس ڈیسٹنس اور اس کا نیچے اور یہ ڈیسٹنس ہے وہ ہم نے سارا اس کے اندر ابھی تک سیکھ لیا ہے کہ ہم اس کو کیسے بنانا ہے اس کے بعد دوبارہ آپ نے ڈیمیشن اسٹیائل کو پر آ جانا ہے ادھر سے موڈیفائی کو پر آ جانا ہے تو ابھی آپ نے دیکھنے کہ یہ لائنز ہیں یہ لائنز والا آپشن آپ کے سامنے نظر آ رہا تھا جس کے اندر ادھر یہ آپ کے پاس کلر نظر آ رہے ہیں ادھر سے آپ کوئی بھی لائن کا کلر چینڈ کر سکتے ہیں ریڈ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے جتنے ایروز ہوئے گے وہ سارے ریڈ کو پر آ جائیں گے ہو کے کریں گے سیٹ کرنٹ کر دیں گے کلوز کریں گے تو ابھی آپ دیکھیں گے آپ کی یہ لائنز صرف آپ کی چینڈ ہو گئی ہے ٹیکسٹ اور آپ کا جو یہ آپ کے باقی ڈیمیشنز تھی وہ ساری اس کی اسی طرح ہے اسی طرح ہے اسی طرح سے آپ ڈی کو پر دوبارہ آ جائیں موڈی کو پر آ جائیں جو کلر چینڈ کرنا چاہتے ہیں سیکنڈ نمبر پر ہے ایکسٹینشنز لائنز ایکسٹینشنز لائنز کا جو بھی کلر آپ چینڈ کرنا چاہیں گے ادھا سم مجیلہ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے یہ جو ایکسٹینشنز لائنز ہیں ان کا کلر ادھا سے چینڈ ہو گیا کوئی بھی آپ کلر رکھنا چاہتے ہیں وہ کلر آپ ادھا سے رکھ کے اس کو اکے کر کے سیٹ کرنٹ کریں گے تو یہ آپ کا پورا ادھا سے اس کا کلر وغیرہ سارا چینڈ ہو جائے گا اسی طریقے سے ڈی دوبارہ پرس کرتا ہوں وڈی فائی کو پر آ جاتا ہوں نیچے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لائن ڈائپ ہے ادھا سے آپ یہ کنٹنیو لائن جا رہی ہے ادھا سے کوئی بھی آپ ڈاٹڈ لائن کوئی بھی آپ اس کے سٹینڈ چینڈ کرنا چاہتے ہیں لائن کا تو وہ لائن کا ادھا سے سٹینڈ کر سکتے ہیں ساری لائن کو اوپر جو جو سی چیزیں ہیں اس کی تھکنس بھی آپ ڈھا سکتے ہیں ادھا سے اگر لائن کو موٹا کرنا چاہتا ہوں میں پوائنٹ تھارٹی کو پھر رکھنا چاہتا ہوں پوائنٹ تھارٹی کو پھر رکھ کے میں اس کو کروں گا سیٹ کرنٹ کر دوں گا کلوس کر دوں گا لیکن میری لائن ادھا سے یہ موٹی نہیں ہوئی وہ کیسے ہوئے گی آپ نے ادھا سے نیچے آنا ہے یہ نیچے تو آپ دیکھ رہے گی یہ ادھر یہ آپشن نظر آئے گا آپ کو شو ہائٹ لین ویرس یہ آف ہوئی ہے آپ اس کو آن کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لین ویرس ادھا سے یہ آپ کے پاس آگے گی اس کو آف کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس آف رہیں گی ادھا سے لین ویرس کو آپ آن کر دیں گے تو لین ویرس ادھا سے آپ کی آن ہو جائیں گے اب جو ہم جیس جیسے ویڈیو پر آگے بیٹھ رہے تو یہ کافی ساری چیزیں آپ کو knowledge میں آتی جا رہی ہے تو ویڈیو کو آپ انتہائی آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ دیکھیں دو دفعہ دیکھیں چار دفعہ دیکھیں بہت یوسفل ویڈیو میں وہ چیزیں آپ کے ساتھ discuss کر رہا ہوں جو کہ آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے آپ ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے اندر آپ کو ایک چیز کا سیٹنگ بتا دی جاتی ہے دوسری چیز کی سیٹنگ آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم اس کو کیسے کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو پورا دن ضائع ہوتا ہے آپ انہی کدی ویڈیوز کو آپ وہ سیٹ کرتے ہیں زیادہ بات اس کا نام نہیں پتا ہوتا اس کے چیزوں کا نہیں پتا ہوتا اگر آپ نے میری ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھ لی تو آپ کو اس ویڈیو کے اندر ہر چیز آپ کو پلیر ہو جائے گی تو آپ موڈیفائی کو پر آ جائیں اسی طرح لینڈ ویرس آپ نے اسی چینج کر دی ہے ادھر سے بھی آپ لینڈ ویرس ان پورشن کی بھی چینج کرنا چاہتے ہیں پوائنٹ تھارٹی کو پر رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ کے اس کو اور اس کو سیٹ کر اٹھاتے ہیں اور ادھر سے لینڈ ویرس شو کریں گے تو یہ آپ کے پورا کا پورا جو اپشن ڈیمنشن سٹائل ہوئے گا وہ سارا سارا چینج ہو جائے گا یہ آپ کے اوپر منصر ہے آپ کی ڈرینس کے پر منصر ہوتا ہے کہ آپ اس کو کیسے بنانا چاہتے ہیں یہ چیزوں میں بسکلی ساری چیزیں یہ بائی لیئر اور ڈیفارٹ ہی چلتی ہیں زیادہ بہت کم ضرورت پڑتی ہے تو اسی طریقے سے آپ لینڈ سیمبل اوپر آ جائیں ادھر سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو ایرو آ رہا ہے یہ ہمارے پاس ایرو کا نشان آ رہا ہے آپ ادھر سے جب ڈیمنشنز بناتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے کافی ساری چیزیں دیکھیں ہوگی جس کے اندر آپ کو پاس چینج ہو رہا ہوتی ہے زیادہ آپ کو پاس ارکیٹیکچر ٹک چار رہی ہوتی ہے یہ والی چیز چار رہی ہوتی ہے تو آپ نے اوپر اور نیچے دونوں کے اوپر یہ چینج کر دیا رہی ہے یہ تھرڈ وارہ جو لیڈر ہوئے گا یہ آپ کا ریڈیس والا ہوئے گا اس کو آپ نے از اٹس رہنے دینے آپ اس کو میں ادھر سے چینج کرتا ہوں سیٹ کرنڈ کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس ادھر سے پہلے ایرو آ رہا تھا اور اب ادھر ٹک آ گیا گا تو یہ ڈیمنشنز وغیرہ کو آپ اس طریقے سے اس کو سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے اندر اب یہ آپ اس کے ادھر یہ چیزیں آ گئی ہیں اس چیز کے حساب سے اس کے بعد ڈیمنشن سٹائل ہے مولڈی فائی کو پر آ جائے آپ تو یہ بسیلی چیزیں ہیں ساری لائنز سیمبلز ٹیکس اس کے بعد فٹ ہے یہ فٹ ہم آگے چلیں گے آپ کو بتائیں گے اس کے اندر آپ نے اس چیزوں کو سکیل کو اور اس چیزوں کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہوتا ہے اس میں پرائمری یونٹس وغیرہ ہم نے بتا دی ہیں یہ نیچے ایک سکیل فیکٹر ہوتا ہے یہ بہت امپورٹیٹ ہوتا ہے یہ میں آپ کو ویڈیو کے اندر آگے بتاؤں گا اس چیز سیکشن اس میں انٹر جہاں 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 اس کی ضرورت پڑے گی دیمیشن سٹائل کی سیٹنگ ہم نے ادھر اپنی میکسیمیم کر لی آگے جہاں 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 پڑے گی ادھر ہم آکے اس کو ہم چینج بھی کریں تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو سیٹ کر دیا ابھی یہ چیز تھی یہ ہم نے کسیمیشن لگائی ہے یہ ڈیمیشن ابھی ہم نے اس کی سیٹنگ کر دی اس کو مدد سے ختم کرتا ہوں تو ابھی آپ نے جو بھی ڈیمیشن لگانی ہے آپ پلان بنا لیں گے ڈیمیشن لگانی اپنے اوپر آنا ہے وزی سے ڈیم ڈیا آپ نے ڈیمیشنس کی جو بھی آپ نے لیے ہونای ہے ڈیم لکھا ہے ڈیم لکھا ہے کوئی بھی آپ نام دے سکتے ہیں. اس کو آپ نیزے سیلیک کرنا ہے ازا سے اگر آپ نے کلر نہیں آیا تو آپ نے بھائی لیر اس کو سپوک کر دینا ہے. اس کے بعد آپ نے در سے اس کی جو لینئر کمانڈ ڈیمیشن اس کو پر آنا ہے. ادھر سے آپ نے اس کو سیلیک کرنا ہے اور اس کی ڈیمیشن آپ لوگا دینا ہے. تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ادھر دو لیر کو یوز کی ہے. پہلی لیر کو ہم کلک کریں گے یہ اوپر آپ لیر کو پر جائیں گی والس کے پر آ جائی گی. سیکنڈ لیر کو ہم کلک کر گئے تو یہ ہماری ڈیمیشنز کو پر آ جائی گی. ڈیمشنز میں آف کرنا چاہتا ہوں. میں اسے اس کو بن کر دوں گا. لیر آف ہو جائے گی. ڈیمیشنز میری اوڈ سے آف ہو گیا. اسی طریقے سے ادہ سے میں والس کو آف کرنا چاہتا ہوں. میری والس ادھ سے آف ہو گیا. ابھی کچھ ہوئی نہیں ہے. میں ڈیم کا آن کروں گا. ڈیمشنز کو تو میری صرف ڈائمیشن نظر آئے گی اور والس کو بھی یاد کر دوں گا تو اس میری والس بھی نظر آئیں گے باقی آگے والا آپشن آگے ساتھ ساتھ بتائیں گے آپ کو تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے دونے چیزیں لگائیں ہیں ادھر تک لیس کا بسکر سیٹ آپ کو ادھر بیری لیر کا بھی آ گیا اور ڈائمیشن اسٹائل اس سے پہلے ہم چلے لائن پولی لائن سرکل اور آرک کے اوپر سے چلتے ہوئے ہم نے اپنی ڈائمیشن اسٹائل کو اس سے سیٹ کر دیا ہے اب اس سے ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں یہ چیزیں ہماری سیٹ ہوگی ہیں ابھی ہم آ جاتے ہیں اس سے والس کے اوپر تو ہم پہلے لگائیں گے اپنی ٹوئنٹی فائی فٹ کے اوپر یہ لیمٹ ہم نے پہلے ایجسٹ کی تھی آپ نے اگر پہلے اسے میں نہیں دیکھا تو آپ اس کو پہلے اسے کے ادھر دیکھ سکتے ہیں بلکل سٹار سے دیکھنا چاہتے ہیں تو بلکل آپ سٹار سے دیکھیں تاکہ اس کو آپ کو اچھی سمجھ جائے تو میں اسے پولی لائن لے رہا ہوں پولی لائن یا لائن آپ کی مرضی کے اوپر ہے آپ کو انکار رہے ہیں میرا ہاتھ زیادہ تکٹھا ہو پولی لائن کے اوپر لیکن آپ بیسکلی بہتر ہے کہ آپ اس کو لائن کے اوپر کام کریں آپ لائن لے لیں ایف ایڈ بلس کر لیں اگر یہ آپ کی لائن فریج آ رہی ہے تو آپ اس کو ایف ایڈ بلس کر دینا بلکل سٹیٹ کر دینا ہے ٹوئنٹی فائیڑ لکھنا ہے ساتھ فٹ کا سینڈ لگا دینا ہے ٹوئنٹی فائیڑ کسے اس کا یہ والا یہ ٹوئنٹی فائیڑ یہ ابھی ہم لائن لگائیں گے اس سے لے کے یہ ادher تک کی ہے ٹوئنٹی فائیڑ آپ نے اس کو لگا دیا ہے افسیٹ دے دیا اس کا ٹوئنٹی فائی فیٹ کا اور انٹر کر دیا یہ انٹر کر دیا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہناری ٹوئنٹی فائیڑ کی لینڈ لگئی ہے. سیکنڈ لینڈ جو ہماری جا رہی ہے یہ اس جگہ سے لے کے ہم اینڈ لگائیں گے اس جگہ تک. ادھر اس سٹائٹ کے اوپر ڈیمیشن آپ کو الادہ نظر آ رہی ہے. مختلف قسم کی اور اس جگہ کو اپر ایک آپ کو فل ڈیمیشن نظر آ رہی ہے جو کہ ادھر اوپر سے جا رہی ہے اس جگہ سے جا کے اور یہ اینڈ تک جا رہی ہے. بلکل اینڈ پر ریجب کرتا ہے. پروپرٹی کے بلکل اینڈ تک. تو یہ مرات سے啦 tit varin. آپ نے اسے پورٹی فائیو فٹ ٹی فائیو فٹ لکھ کے اس کے ساتھ فٹی فائیو فٹ کا سائن لگا دینا ہے انٹر کنینا. اس کے بعد دوبارہ یہ جو چیزیں ہی ہے ہماری ہے یہ وا li یہ ہماری ہے ٹوانٹی فائیو فٹ." آپ نے ٹوانٹی فائیو فٹ کا سائن لگا دینا اور انٹر کار دینا. اب یہ آپ اس کو lett بھی کر سکتے ہیں اور اس کے آپ seat تیس کر کے اس کو کلوز کر دیں گا تو یہ اپنی جگر کو پر جا کے یہ کلوز ہو جائے گی تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری پلات کی جو آوٹر بانڈری ہے وہ ہم نے ادھر ڈراپ کر دی ہے یہ ہماری تھی لین کی کمانڈ کی مدد سے ہم نے لیئرز بنائی تھی واز کی ابھی ہم نے اس کو اپر ابھی آ پاتے تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری یہ یہ والی لین ہے یہ ہماری یہ چھوٹی لین جا رہی ہے اوپر سے لے کے ذات تک یہ سیڑھے چار انچ کی جاری ہے اس سیڑھ میں سیڑھے چار انچ ہے ابھی ہم نے اس کو پر ساڑھے چار انچ کیا لگانا ہے آفسیٹ لگانا ہے ہم اس کو آفسیٹ بھی کمانڈ سے کام کر سکتے ہیں اور ہم اس کی کوپی کی کمانڈ سے بھی کام لے سکتے ہیں دونوں اپشن ہمارے سامنے اس کو پر موجود ہوتی ہی تو آپ نے کیا کرنا ہے ضرhod سے یہ اس موڈیفائی والے کالک پر آ جائے Обزد سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پاس جو سب سے پہلا جا رہا ہے موف کا روٹیٹ ہے ٹرم ہے کپی ہے میرر ہے فیلٹ ہے شیر ہے سکیل ہے اور اس کے ذرا اے ارے ہمارے پاس اس کا آف سیٹ کا کمانڈ نہیں آ رہی تو آپ نے پرشان نہیں ہونا آپ نے ادھر آ جانا سائیڈ کو اوپر ہے اس کے بالکل آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ والی کمانڈ جو جا رہی ہے یہ ادھر سے یہ ایریس کی کمانڈ ہے یہ ہماری ایکسپلوڈ کی کمانڈ ہے یہ ہماری آف سیٹ کی کمانڈ ہے تو یہ ادھر چونکہ اس کا تھوڑا سا سیٹنگ ہوئی ہوئی ہوتی ساری تو یہ آپ کو کمانڈ سیٹنگ نظر نہیں آتی ہے ادھر یہ چیزیں لکھی ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہیں اور لیکن یہ باقی چیزوں کو پر یہ آپ کے ڈیمیشن میں در نظر آ رہے ہیں آپ نے آف سیٹ کی کمانڈ ادھر سے لے لینی ہے اگر آپ کو ادھر نظر نہیں آ رہا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو پاس یہ مینیو بار آپ نے یہ ہائی ڈیو ہوگی آپ اپاس سوپر جی نظر آ رہی ہے آپ نے اس کو پریس کرنا ہے اور شو مینیو بار کو پر آ جانا ہے ادھر سے آپ یہ رہی ہے آپ نے ادھر سے موڈیفائی والے کالم کو پر آ جانا ہے موڈیفائی والے کالم کو پر آئیں گے تو ادھر آپ کو آفسیڈ کی کمانڈ ادھر بھی مل جائے گی اس کے بعد اس کی سی شاٹ کیئی ہے ہم یہ ابھی اوپر ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اوپر کونسی کمانڈے پڑی گئی. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہم نے کبھی نہیں دیکھی سایا کچھ آٹو کیٹ کے اندر شارٹ کیس کے مطلب سے چلتا ہے. شارٹ کیو کو کام بہت سپیڈ سے کرنا ہوتا ہے آف سائٹ ہے او کی کمانڈ ہے. آپ نے او لکھنا ہے تو یہ آف سائٹ آپ کے سامنے آ جائے گا. ادھر سے آپ اس کو لکھنا چاہتے ہیں. کلک کر دیں تو آف سیٹ آپ کے سامنے ادھر بھی آ جائے گا. موڈی فائی کے اوپر آتے ہیں اور آف سیٹ آپ ادھر سے لینا چاہتے ہیں. آپ ادھر سے بھی لے لے. تو بہرحال آپ نے پرشان نہیں ہونا. یہ چیزیں آپ کے شارٹ کیس آپ کو آستہ آستہ بلکل یاد ہو جائیں گی اور اب بہت آپ ایکسپورٹ ہو جائیں گے. آپ نے او لکھنا ہے انٹر کرنے. آف سیٹ ہمارے پاس کتنا تھا سیڑھے چار انچ کا. فور پوائنٹ فائیو انچ کا. تو آپ نے ادھر سے کیا کرنا ہے جسٹ ادھر آنا ہے اور ادھر فور پائنٹ فائیو لکھتے پھر. کمانڈ باہر کے اندر. آپ فور پائنٹ فائیو لکھیں گے. اس کے ساتھ آپ انچ کا سائن لگا دیں. تو تو بھی ٹھیک ہے انچز جب آپ لکھیں گے فٹس کے اندر آرکیٹیکچر کے اندر. اگر آپ اپنے انچ لکھنے ہے تو اس کے لیے آپ کو سائن لگانے کی ضرورت نہیں ہے. فٹ کے لیے تو سائن لگانا ہوتا ہے لیکن جب آپ انچ لکھتے ہیں تو انچ کے لیے فور پائنٹ فائیو جب آپ لکھیں گے تو اس کے لیے آپ کو انچز کا سائن ڈبل ڈبل جو کاما ہے وہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے لگا دیں گے تو کمانڈ پھر بھی چل جائے گی آپ ادھر سے اس کو لے کے اس لین کو سرک کریں گے اور لیچے لگا دیں گے یہ ہمارا سیڑھے چار انچ کا آف سیٹ ہے ابھی آپ میں دوبارہ آپ کو بتا جاتا ہوں آف سیٹ لینا ہے اور اگر آپ نے جسٹ فور پائنٹ فائیو انچ لکھ دینا ہے انچ لکھنا ہے سائن لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو آپ کی یہ سیم تو سیم اسی جگہ کو پر آئے گی ڈیمیشن میں دیسے چیک کر لیتا ہوں اس کی یہ سینٹر کو پر آتا ہوں یہ سینٹر تو یہ واپس فائیو انچ آ رہا ہے فائیو انچ کو پر کیوں آ رہا ہے کیونکہ ہمارا سکیل ادھر سے اس کو پر ڈیسی میلس کے اوپر اس کا ایڈیسٹ نہیں ہے تو آپ نے ڈی کو پر آ جاتا سے آ جانا ہے موڈیفائی کو پر آنا ہے جس سے اور یہ زیرو فٹ زیرو انچ ہے تو آپ نے اس کو زیرو فٹ ون ابلک ٹو کر دینا ہے تو آپ نے اس کو ادھر سے اوکے کرنا ہے سیٹ کرنٹ کر دینا ہے کلوز کر دینا تو یہ آپ کی والس کی جو ڈیمیشن ہے اور فور ابلک ون بٹا ٹو آ گئی ہے یہ آپ کو اپنے ادھر اسکیل کے بھی اس طرح سمجھ آ رہی ہوگی اس کے ڈیمیشن کے اوپر کے ان پریزیشن کے جو اہمیت ہے وہ کس طرح ہے یہ آپ نے کس طرح لگانا ہے اگر آپ نے سیدھا لگانا ہے تو آپ زیرو رکھیں گے اگر آپ نے انچز کو پر جانا ہے ساڑھے چار انچ تو آپ نے ون پوائنٹ ٹو کو پر جانا ہے اسی طرح آپ نے ون ابلک فور تھری بٹا فور لکھنا ہے آپ نے تو وہ آپ تیسرا سکیل سیلک کر رہے گے ون بٹا ایٹ لکھنا ہے تو آپ اس کا چوتھا سکیل سیلک کر رہے گا تو ہماری جو ابھی نیکسٹ ڈیمیشن آ گئی یہ فور پوائنٹ فائیو کی تھی تو ہم نے اس کے لیے اپنا ادھر ڈیمیشن سٹینڈ میں جا کے ڈی پریس کر کے ادھر سے ڈی کو پریس کیا ہم نے موڈی فائی میں گئے اور ادھر سے ہم پرائیمری یونٹ کے اندر آکے اور پرزیکشن کو ہم نے سیٹ کر دیا پوکے کر دیا سیٹ کرنٹ کر دیا کلوس کر دیا تو ڈیمیشن ہماری فور پوائنٹ فائیو ایچ کی اوپر آ گئی تو یہ اسی طرح سے یہ ڈیمیشن ساری آپ اس کی سیٹ کر سکتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ رہے گی ہم نے لینڈ لگا یہ ساڑھے چار ایچ کی یہ جو ہماری لینڈ تھی بلکل فرنٹ والی یہ ساڑھے چار ایچ کی آ رہی تھی ابھی اس کے بعد آپ دیکھ رہے گے یہ والی لینڈ جو جا رہی ہے یہ جو باہر کی آوٹر جو مین گری کے طرح جو لینڈ جا رہی ہے وہ نو ایچ کی وال ہے نو ایچ کی وال آپ نے کیسے لگانی ہے یہ ہماری تھی پرات والی سائز ادھر ہماری ساری چار ایچ کی دوار تھی چھوٹی دوار ہوئی کی جس طرح پرات سکو پہ بنا ہوتا ہے پیچھے لٹری گار سسٹم ہوتا ہے تو یہ چھوٹی دوار ہوتی یہ ہماری جو فرنٹ والی دوار ہے یہ والی دوار یہ ہماری نو ایچ کی آپ نے اسی طرح سے آف سیٹ کی کمانڈ لے لینا ہے اور ادھر ڈیریکٹ نائن لکھنا ہے نائن لکھ کے انٹر کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے آف سیٹ لگا دینا نو اچ کو تو یہ ہمارے نو اچ کا ادھر آف سیٹ ہمارا بن جائے گا آپ اس کی ڈیمیشن ادھر سے چیک کر سکتے ہیں یہ نو اچ کیے اور یہ جو ڈیمیشن ہماری ہے ہمیں دس سینٹر پائنٹ کو پر آ جاتے ہیں اور ادھر سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں دس لیکے ادھر یہ ساڑھے چار دوار ہم نے لگائی یہ ہم نے لگائی ہے آف سیٹ کی کی مطل سے پہلے میں نے آپ کو posçarٹ میں بتایا اس کو ہم کیسے لگا سکتے ہیں کپی کی مطل سے بھی آپ نے کپی کی کمانڈ ادھر سے سیلیکٹ کر لینے یا اس کی شورٹ یہ سیو دبارہ بتاتا ہوں کی کمانڈ ٹائپ کر لیں اور ادھر سے اس کو آپ نے سیلیکٹ کر لینے سیلیکٹ ہے ہوں گئی یہ لین آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کپی کی کمانڈ لی سیو دوبارہ بتاتا ہوں سی او کمانڈ لئی اور میں نے اس لین کو سلیکک کر لیا اس کے بعد میں نے ماوس کی مطلئے سے رائٹ کلک کرنا ہے اپنا جو مارا ماوس جاڑ رہا ہے اس میں جبسمان رائٹ کلک کرنا ہے اور دسے میں نے اس کا یہ سٹارٹ والا پوائنٹ کو منہ نے پککا لینا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹارٹ پوائنٹ اس کو میں نے پک کر لیا ہے ابھی یہ لین میری کاپی ہو گئی یہ دسے یہ لین میں جی تر بھی لے کے جا رہوں گی اور جا رہے apprendre آپ نے ادھے اس کو ایف ایٹ پریس کر دینا تاکہ یہ آپ کی بلکل ہریزنٹل لینڈ بوف کرے اور لینڈ بوف کرنے کے بعد آپ نے ادھر نو اچھ کا نائن انچ کا آف سیٹ آپ نے دے دینا ہے نائن لکھتا ہے نائن لکھتا ہے نائن لکھیں گے تو یہ آپ کے پاس سی پوری اس کی جو ہوئے کا آف سیٹ وہ پورا آپ کا ادھر ڈرا ہو جائے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نائن کے اوپر یہ میری لینڈ ادھر لگ دیئے اسکیپ کر دیں ختم کر دیں سیم تو سیم آگی اسی طرح آپ اوپر جو ہم نے سیارے چار انچ کی لینڈ لگائی اس کو بھی آپ کاپی کی مزر سے لگا سکتے ہیں کاپی کمانڈ لے لیں رائٹ کلک کر رہے ہیں ادھر سے آپ اس کو سیلیک کر کے نیچے کوئی بھی پوائنٹ کو آپ پک کر لیں نیچے والے پوائنٹ کو پک کرنے کے بعد فور پوائنٹ فائی آپ لکھ کے انٹر کر دیں گے تو یہ آپ کی لینڈ رہا ہو جائے گی اگر آپ زیادہ لینڈیں لگانا چاہتے ہیں ڈبارہ لگانا چاہتے ہیں five لگانا چاہتے ہیں لگانا چاہتے ہے تو یہ آپ کی اسی لینڈ سے یہ ساری لینڈ آپ کے نیچے لگتی جائیں گی. یہ اف سٹ کی پوڈ آف سٹ کی کمانڈ بھی اسی طرح ہوتی ہے. اف سٹ کی کمانڈ اور کفو کی کمانڈ میکسیم Benz ہوتی ہیں لیکن یہ دنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دونو چیزیں آپ اوز کر سکتے ہیں. تو دنے اف سٹ کی کمانڈ ہی یحٹ کرنی ہے. اگر نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تو ادھر تک ہی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ آپ سائٹ لینسی کمانڈ وگرہ آپ کیسے اس کے بیچ میں سائٹ کر سکتے ہیں. اس سے نیکس اسک کے اندر میں آپ کو یہ باقی چیزوں کے متعلق بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے کرنا اگر آپ نے میرے چینل کے تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کر لیجئے. اگر آپ پارڈیو میں جلدی اپلوڈ کر دوں گا. میرے ساتھ ہی رہی ہے. میرے ساتھ اگر آپ سکھنا چاہتے ہیں آٹوپیڈ کو تو کمپلیٹ میری ویڈیوز کو آپ پانچ کر دیں. جازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.